زکاة فطر یہ واجب ہو جاتا ہے اید کا سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اید کا سورج یعنی رمضان کا سورج ڈوبنے کے ساتھ زکاة فطر یہ واجب ہو جاتا ہے زکاة فطر کے وجوب کا جو وقت ہے رمضان کا سورج ڈوب جانے کے ساتھ ساتھ ڈوب گیا انسان زندہ ہے اب اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے عید کی نماز سے پہلے اگر اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تب بھی اس کی طرف سے زکاة فطر ادا کریں گے لیکن اگر سورج ڈوبنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے زکاة فطر واجب نہیں ہے آپ دے دیں والک بات نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر اگر کسی بچے کی ولادت غروب شمس کے بعد ہوتی ہے رمضان کے سورج کے ڈوبنے کے بعد اگر ہوتی ہے تو کیا اس کی طرف سے زکاة نکالیں گے کی نہیں بچے کی ولادت کب ہو رہی ہے رمضان کا دن گزر گیا سورج ڈوب گیا رات میں ہو رہی ہے صبح عید ہے اس کی طرف سے زکاة فطر نکالیں گے کی نہیں نکال نہ ہوگا عجوب کے وقت میں وہ شخص دنیا میں آیا ہے عجوب کے وقت میں تو اس کی طرف سے زکاة فطر نکالیں گے ہر اس شخص کی طرف سے جو موجود ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے فرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان ساعم من تمرین و ساعم من اقتین و ساعم من شعیر على كل حر و عبد ذکر او انسہ على الصغیر والکبیر من المسلمین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر رمضان کی زکاة فطر ایک سا خجور ایک سا پنیر ایک سا جو ہر آزاد اور غلام مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ہر ملک ہر شہر ہر زمانے کے اعتبار سے وہاں کے لوگوں کا جو عام تعام ہو جس پر ان کے تعام کی بنیاد ہو وہ چیز ایک سا انہیں بطور زکاة فطر نکالنی ہے ہر دور اور ہر زمانے کے اعتبار سے ایک سا اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا سوا دو کلو سوا دو کلو کچھ لوگ ڈھائی بھی نکالتے ہیں کوئی حرج نہیں تو یہ بطور زکاة فطر کے نکالنی ہے مقصود کیا ہے اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر کی ہے ایک کا تعلق روزے دار سے ہے اور دوسرے کا تعلق غریبوں سے ہے روزے دار سے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توہرت اللی صائمی من اللغوی وررفس توہرت اللی صائم من اللغوی وررفس روزے دار نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں قولی فعلی کسی بھی اعتبار سے جسمانی قلبی کسی بھی اعتبار سے جو کچھ کمی اور زیادتیو اس سے ہوئی ہے اس پورے مہینے کے اندر تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس مہینے کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو ایک ایسی چیز کے ساتھ جو اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو پوری کرنے والی ہو جیسے کی نماز کے خاتمے کے بعد اسلام علیکم کے بعد مشروع قرار دیا گیا کہ ہم کہیں استغفر اللہ ایسے ہی عمر کے خاتمے کے وقت مشروع قرار دیا گیا کہ ہم کسرت کے ساتھ کیا کہیں فَزَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ عمر کا خاتمہ ہر اچھے اور بھلے کام کے خاتمے کے وقت ہمیں ایسے ہی اچھے بھلے کاموں کو کسرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس طرح کی کمیاں جو اس عظیم عبادت کے اندر آگئی ہوں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں پوری کر دیا فرائض کے خاتمے اس سے پہلے اس کے بعد کے لئے آپ دیکھیں سنن اور نوافل کو اللہ رب العالمین نے اس کے گرد لگا دیا حج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَاكُمْ فَذْكُرُ اللَّهُ قَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ تو اس کے ختم کے وقت بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح کی عبادتوں کو مشروع قرار دے دیا گیا قرار دے دیا تاکہ اس طرح کی جو بھی کمیاں ہیں خاتمہ خیر کے ساتھ ہو ہر چیز کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو زیادہ زیادہ خیر یعنی کہ خاتمہ کے وقت انسان ڈھیلا پڑ جائے کمزور پڑ جائے اس وقت خیر کے کاموں کو کم کر دے نہیں اس وقت بڑھانے کی ضرورت ہے اس وقت اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر کسرت کرنے کی ضرورت ہے ایک مقصود تو یہ رہا دوسرا مقصود کیا ہے یہ زکاة فطر کے ذریعے سے سماجی ضرورت ہے کہ محبت کو مسررت کو خوشی کو جو انسان کو فطر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے یہ خوشی یہ مسررت یہ فرحت یہ سرور صرف اکیلے وہ شخص کے لئے نہ ہو بلکہ سماج کے ہر ہر فرد کے لئے ہو یہاں تک کی جو مسکین ہیں غریب ہیں فقراء ہیں جن کے ہاں کھانے کا انتظام ہے نہیں ہے جو بھی بنیادی چیزیں ہیں انسان کے خوشی کی وہکا ہے تو کیا خوش ہوگا ہو کم سے کم پیٹ تو اس کا بھرا ہوا رہے ہیں ایسی چیزوں میں اثر ہوں کہ جسے وہ آرام کے ساتھ جی سکتا ہو تو اس کی خوشی دبالہ ہوگی اگر سماج کے سارے ہی افراد اس عظیم خوشی کے اندر اس کے دوش بہ دوش کھڑے ہوں اور ہر ایک کے اوپر خوشی کے اثرات نظر آتے ہوں اور یہ عظیم مظہر ہے جو اللہ رب العالمین نے سا کی شکل میں مشروع کیا طعام کی شکل میں اس کو مشروع کیا کہ ایسی چیزوں کو سامنے لائے جائے لوگوں کے بیچ میں لائے جائے تاکہ اسلام کے تعلق سے لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ غریبوں کا اسلام نے کتنا حق دیا ہے مالداروں کے مال کے اندر اسلام نے غریبوں کا کتنا خیال کیا ہوا ہے گھر کے سارے افراد کو اس کا احساس ہو سکے یہ ظاہری شعیرہ ہے یہ ظاہری شعیرہ ہے جو دکھنے میں آئے لوگوں کو نظر آئے ایسا نہیں کہ چھپ چھپا کر کے روپے اور پیسے انسان ادھر ادھر سے ٹرانسفر مار دے اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ ایک شعیرہ ہے اور اس شعیرے کی ادائیگی ہو رہی ہے یہ تو فضیلت کا یہ تو واجبی وقت ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان کا سورج ڈوب جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ادا کر اسے چاہیے کہ وہ ادا کر دے زکاة فطر کو اور اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ عبداللہ بن عباس کے غالباً روایت ہے جو شخص نماز عید سے پہلے یہ ادا کرے گا یعنی غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا ادا کرنے کا کچھ لوگ مانا ہے اس سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پہنچا دو مسجد میں پہنچا دو اور مسجد والے سوچتے ہیں کہ ہم دیتے رہیں گے اتمنان کے ساتھ لوگ جو آئیں گے ان کو ہم دیتے رہیں گے لوگ جو یہاں پہنچیں گے ان کو ہم دیتے رہیں گے لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں یا یہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں وہ رکھا ہوا ہے عید کے بعد بھی وہ تقسیم ہو رہی ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اداہا جو اس شخص کو ادا کر دیا ادا کا مطلب ہے اس شخص کو ملنا جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے قبل الصلاح نماز سے پہلے فَيَّا زَكَاةٌ مَقْبُولَ تو یہ مقبول ہوگی یہ زکاة وَمَنْ اَدْدَاہَا بَعْدَ الصَّلَح اور نماز کے بعد جو شخص اس کو دے گا فَيَّا صَدَقَتُ مِنَ صَدَقَات تو یہ عام صدقہ ہے زکاةِ فطر اس کا قبول نہیں ہوگا کس کو دینا ہے یہ زکاةِ فطر کس کو دینا ہے کس کے اوپر ہی واجب ہے گھر کا جو ذمہ دار ہے اوپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کی طرح سے زکاةِ فطر نکالے اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کی طرح سے بھی نکالے اس مثال کے طور پر اس شہر کے اندر بہت سارے لوگ مزدور طبقہ یہاں کام کرنے کے لئے آتے ہیں ہمارے اندر میں دس لوگ ہیں بیس لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں جتنے بھی کم اور زیادہ ہیں ان کی طرح سے کون نکالے گا وہ جو ذمہ دار ہے وہ ان کی طرح سے نکالے گا ان کی طرح سے یہ زکاةِ فطر نکالے گا اور جن کے نان نفقہ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھی ہے وہ اپنی طرح سے نکالے گا اور ہر اس شخص کی طرح سے نکالے گا جن کے کھانے پینے دیگر تمام اخراجات کی ذمہ داری اس کو فر اللہ رب العالمین نے واجب کر دی ہے ان سب کی طرح سے نکالے گا اور کتنا نکالے گا اس کا تذکرہ تو ہی میں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر فرمایا کہ وہ ہر شہر اور ہر ملک کے اعتبار سے جو عام تعام ہو لوگوں کا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں سے وہ زکاة فتر نکالے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں تھیں جن کا بھی تذکرہ کیا گیا حدیث کے اندر اور ہمارے دور کے اندر چاوہ لہے گیا ہوئے اس طرح کی چیزیں ہیں بطور تعام کے استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے ایک سا یعنی تقریبا سوا دو کلو انسان غریب شخص تک پہنچانے کی کوشش کرے کسے دینا ہے غریب شخص کو دینا ہے فقیر تعمتن للمساکین تعمتن للمساکین یعنی ہر شخص کو نہیں دینا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آٹھ اقسام ہیں ان آٹھ اقسام کو دے دینا ہے ان سارے لوگ کو دے دینا ہے نہیں ہر ایک کو نہیں دینا ہے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آٹھ میں سے خاص کر دیا جب وہ فقیر ہو مسکین ہو جب یہ اکیلے آتا ہے تو دونوں آنے میں آ جاتا ہے تو فقیر ہو مسکین ہو ایسے شخص کو انسان جس کے پاس کھانے کی چیزیں محصر نہیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں جس کے پاس نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو دینا یہ مسکین کو دینا ہے اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں وہ جہاں بھی ہو لیکن کیا قیمت بھی دی جا سکتی ہے اسے لوگوں کو یا ضروری ہے کہ ہم وہی دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطور تعم کی جیسا کہ وہ سعید خدری رضا اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ ہم تعم نکالتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کیا چیز نکالنی ضروری ہے وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکالتے تھے جو آپ نے فرض کیا ہے ان چیزوں کو نکالنا ہے یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصے صریح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو زکاة اگر کوئی شخص چاہتا ہے یہ زکاة فطر پورے طور پر ادا ہو جائے تو نصے صریح کے آ جانے کے بعد انسان اسی کو اختیار کرے اور اس کے اندر ایک عظیم مقصد بھی تھا جو بھی میں نے اشارہ دیا کہ قیمت کی نکالنے کا مانا کیا ہے کہ یہ چھپا ہوا چھپا ہوا ایک معاملہ ہے جسے وہ سارے صدقات ہیں وہ سارے خیرات ہیں یہ چھپا ہوا صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ صدقہ ہے جو لوگوں کے بیچ میں ظاہر کرنے والا صدقہ ہے لوگوں کے بیچ میں لانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے لوگ اسے دیکھ رہے ہوں اسے تولہ جا رہا ہے اسے ناپا جا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان اسے باٹا جا رہا ہے لینے والے ہیں دینے والے ہیں اس طور پر ایک منظر ہے جو لوگوں کے درمیان آنی ہے اس کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے یہ اور اس جیسے باتیں زکاة فدر کے حوالے سے ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے اس کا مستحب وقت اس کا واجبی وقت میں نے ذکر کیا جواز والا جو وقت ہے دو دن پہلے بھی اگر کوئی شخص ایک دن پہلے اگر کوئی شخص نکالتا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ کے اثر کے اندر ہے تو نکال سکتا ہے جائز ہے اور درست ہے کوئی عرض کی بات نہیں تو کم سے کم ایک دن دو دن پہلے اگر وہ نکالتا ہے یعنی عید سے تو اس کے لئے جائز ہے اور زیادہ سے زیادہ نماز عید کے ادا شروع ہونے سے پہلے پہلے تاں نماز عید شروع ہونے سے پہلے پہلے تاں کہ یہ اس کا آخری وقت ہے اس میں ہمیں زکاة فطر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طریقے عبادتیں بندگی خیر کے کام اچھے اور بھلے کام عبادت کے کام اور اس عظیم مہینے کے اندر عظیم عبادتیں زیادہ سے زیادہ رب کریم ہمیں کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آله وصحبه اجمعین سبحانک اللہم وحمدک اشہد اللہ 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 استغفرکا واتوو اليک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ